دوستو اہد رضا میر کی ایک نئی سکینڈل ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس کا اصل ماجرہ کیا ہے اور اہد رضا میر اور سجل علی کی طلاق کی اصل وجہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس موضوع سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی ویڈیو سکینڈل نہیں بلکہ ایک ہالی ووڈ سیریز ہے جو اہد رضا میر نے حال ہی میں سائن کی ہے ہالی ووڈ میں اپنا ڈیبیو کیا ہے اور ان کی ریزیڈنٹ ایبل سیریز جس کا فانس کو بے سبری سے انتظار ہے ریلیس ہو چکی ہے اس نیٹ فرک سیریز میں آہد رضا میر کے بولڈ سینز بہت زیادہ کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لڑکا ہے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں مگر اگر یہی کام کسی پاکستانی اداکارہ نے کیا ہوتا تو اسے چھوڑا نہ جاتا ویورز آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے ضرور اگاہ کیجئے گا اس سال کے آغاز میں سجر علی اور آہد رضا میر نے اپنے راستے جدا کر لیے اور ان دونوں کی جانب سے اس طلاق کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی تاہم مختلف لوگوں کی جانب سے بہت سی وجہات بتائی جا رہی ہیں ایک نیچی چینل کے اینکر نے یہ انکشاف کیا کہ آہد رضا میر سجر کو پاکستانی فلز میں کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے جبکہ سجل بڑے پردے پر کام کرنا چاہتی تھی انڈیا میں فلم موم میں اداکاری کے بعد انہیں بھارت سے مزید فلموں اور پاکستان میں بھی کافی پروجیکٹس آ رہے تھے جس پر آہد رضا میر کا کہنا تھا کہ وہ ان کے اپنے پروجیکٹ ہاؤس سے ڈراماز کرے مگر فلمز نہیں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے اختلافات بڑھتے گئے حتیٰ کے بعد طلاق تک جا پہنچی دوستو شادی کے فوراں بعد سجل اور آہد رضا میر نے پاکستان چھوڑ دیا تھا سجل اپنا کریئر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جبکہ آہد یہی چاہتے تھے کہ وہ شو بیس سے بریک لیں اس دوران بھی انہیں کئی پروجیکٹس آفر ہوئے مگر سجل کو ان کا حصہ نہیں بننے دیا گیا اس کے بعد سجل ایک شوٹ کے لیے پاکستان آئی مگر آہد ان کے ساتھ واپس نہیں آئے جس کے بعد انہیں سنف آہن کی آفر ہوئی اور انہوں نے اشکلا کے لیے بھی سجل نے کانٹریکٹ سائن کر لیا جس کے لیے سجل کو پاکستان میں رکنا لازم ہو گیا اسی دوران انہوں نے بلال عباس کے ساتھ مووی کھیل کھیل میں بھی سائن کر لیا اس سب میں آہد یہی چاہتے تھے کہ سجل واپس آ جائے مگر پروجیکٹس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکتی تھی اور اسی طرح وہ دوسرے بہت سے اداکاروں کی طرح اپنی فاملی کو وقت نہیں دے سکی اور ان کے اختلافات بڑھتے چلے گئے بہت سے اداکاروں نے شادی کے بعد اولاد کو ترجیح دی مگر سجل نے اولاد سے زیادہ کام کو ترجیح دی کیونکہ ان کی شادی کے بعد انہیں بہت سے پروجیکٹ آفر ہوئے سجل نے اس وقت شادی کی جب ان کا کریئر ٹاپ پر تھا اس وقت ان کا ڈراما سیریل یہ دل میرا بھی مکمل ہونے کو تھا کہ مختلف ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز انہیں کاسٹ کرنا چاہتے تھے شاید ان وجوہات کی وجہ سے آہد کا رویہ سجل کے بہن بھائیوں سے اچھا نہیں تھا اور اس نے انہیں کبھی بھی فاملی فیل نہیں دی اور ایک وجہ علی انساری بھی بتایا جاتے ہیں کیونکہ علی انساری سے بڑھتے ہوئے ان کی فاملی کے تعلقات بلکل بھی آہد کو پسند نہ آئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی فاملی میں ایک اور اداکار شامل ہو جائے یہی وجہ ہے کہ آہد سبور اور علی انساری کی شادی میں بھی نظر نہیں آئے دوستو حال ہی میں آہد رضا امیر کی نئی نیٹ فلک سیریز آنے کے بعد سجل علی نے انسٹرگرام سٹوری پہ ایک پوسٹ کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے یہ تو ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے ابھی ایسی بہت سی چیزیں سامنے آنا باقی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں آگے بڑھ چکی ہوں اور ان کے فینس کو بھی آگے بڑھ جانا شاہیے کیونکہ ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے اور اپنے مددہوں سے دعا کی اپیل بھی کی بھی آہد رضا امیر کو منشن نہیں کیا گیا ممکن ہے کہ بعد بھی ان کے باہمی رستے سے متعلق ہو بھی یا پھر نہ بھی ہو کیونکہ ان تمام انکشافات اور الزامات میں سے اب تک کسی ایک کی بھی سجل یا آہد نے تصدیق نہیں کی مگر این ممکن ہے کہ یہ وجوہات یہی ہوں یاد رہے ان دونوں کے طلاق کے بعد آہد رضا امیر کو بہت کرٹیسائز کیا گیا اور پاکستانی انڈرسٹری میں سے کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سب ہی سجل کا ہی ساتھ دیتے دکھائی دیئے دوسری جانب آہد رضا امیر بھی آگے بڑھ چکے ہیں اور سجل علی کی طرح مختلف پروجیکٹس میں ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں کے درمیان الہدگی کیا آہد اور سجل کی شو بز شوڑنے کے حکم سے ہوئی یا پھر جب بھی یہ کپل ساتھ ہوتا تھا تو آہد کی بجائے سجل کو فینس کی جانب سے زیادہ ترجی دینے کی کچھ ذرائع کے مطابق آہد انسیکیور فیل کرتے تھے اور اپنے آپ کو منوا پانے میں سجل کی نسبت ناکام نظر آتے تھے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمن باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آمنہ عدل کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ